How to fix Microsoft Authenticator App Black Screen Problem نمسکر دوستو سواگر ہے اب سبی کا تکراش یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو ہے Microsoft Authenticator App کے اس پرابلم کو سالفٹ کیسے کر سکتے ہیں کئی برد دوستو کیا ہوتے ہیں ہمارے جو ایپ ہیں ٹھیک ہے وہ مس بیہیف کرتے ہیں یا پھر ہمارے جو دیوائس سوفریں اس میں اچھے سے رام نہیں کر پیتے تب دوستو ہمیں اس طرح کا error اس طرح کا issue app میں دکھائی دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر دوستو آپ کو بھی اس طرح کا issues اس طرح کا problems جو ہے آپ کے application پہ آ رہا ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں میں آپ کو دوستو اس ویڈیو کے اندر پہ 566 solutions بتاؤں گا جس کو آپ follow کرتے ہوئے اپنے problem کو solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو step by step solution بتاؤں گا تو آپ کو اسی طریقے سے follow کرنا ہے کیونکہ دوستو یہاں پر جو problem ہے اس کو fix کرنے کے لئے آپ کو step wise follow کرنا ہوگا ٹھیک ہے solution کو تو دوستو آپ ویڈیو کے ساتھ انتق بنے رہے ہیں سارے ساتھ اگر آپ نے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو subscribe کرتے ہوئے bell icon کو click جرور سے کر دینا اگر آپ کو online پیسہ کمانا ہے تو ویڈیو description پر آپ کو link مل جائے گا اور کسی بھی problem کے regarding problem ہمیں twitter پر follow کر کے message کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو آپ یہاں پر ایک basic solution سے شروع کر کے دیکھیں ٹھیک ہے تو دوستو آپ اپنے جو mobile ہے اس کو ایک بار restart کیجئے اور اپنے app کو بھی restart کیجئے ٹھیک ہے mobile restart کرنے کے لئے آپ کو power button کی مدد لینا ہوگا power button کو press and hold کیجئے restart button مل جائے گا تو restart کیجئے اس کے بعد recent button پر click کر کے سارے application x mark پر click کر کے close کرنا ہے ٹھیک ہے یا پھر آپ کو close all کا option ہی مل جائے گا اس سے کیا ہوگا app restart ہو جائے گا اس کے بعد چیک کر کے دیکھیں اگر problem solve ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے اگر problem جو ہے solve نہیں ہو پاتے تو آپ کو جانا ہے next solution پہ کیونکہ دوستو کبھی بار کیا ہوتے bug کا issue بھی رہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دوستو جائیے اپنے play store میں اور app کو update کیجئے ٹھیک ہے پہلے آپ microsoft authenticator کو search کیجئے and then update آپ کو کرنا ہے update کرنے سے کیا ہوگا یہاں پر آپ کا جو bug issue ہے وہ بھی fix ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر device software میں problem کر رہا ہے update نہیں ہونے کے وجہ سے تو وہ problem بھی update کے ساتھ سالف ہو جائے گا update کریں indent mobile کو ایک دفعہ restart کرتے ہوئے چیک کر کے دیکھیں اگر problem solve ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر اس سے بھی آپ کا جو problem ہے solve نہیں ہوتے تو next solution آپ کو follow کرنا ہے ٹھیک ہے تو دوستو اسی لئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ step by step آپ کو solution کرتی جانا ہے solution کرنا ہے indent آپ کو check کرنا ہے ٹھیک ہے تو اتنا کر کے دوستو دیکھیں solve ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں ہوتے setting پر جائیں next solution کریں تو setting پر جا کے دوستو آپ کو کرنا کیا ہے scroll down کرنا ہے app management اس کو open کرنا ہے یہاں پر دوستو آپ کو app management manage app یا پھر install app یا پھر app manager کر کے option مل جائے گا ٹھیک ہے اس میں click کرنا ہے اس میں جانے کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر scroll down کرتے ہوئے app کو search کرنا ہے Microsoft Authenticator ٹھیک ہے تو چلیے تھوڑا سا نیچے میں جا کے check کرتے ہیں کہاں پر یہ application Microsoft Authenticator تو یہاں پر دوستو ہمیں اچھے طرح کیسے search کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایک بار check کر لیتے ہیں کہاں پر ہوگا تو یہ رہا دوستو Authenticator لکھا ہوا ہے ایک اے لسٹ پر آپ کو مل جائے گا اس میں جانے کے بعد دوستو آپ کو کیا کرنا ہے stories uses پر click کرنا ہے clear data کر دینا ہے clear data کرنے کے بعد دوستو آپ کو bake کرنا ہے bake کرنے کے بعد data uses پر click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو network permission پر جا کے wifi and mobile data donor کو enable کر دینا ہے ٹھیک ہے network permission allow ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ کو ملے گا اس طرح کا interface permission پر جائیے permissions allow کیجئے permission allow کرنے کے بعد دوستو آپ جو ہے device کو restart کریں end end check کر کے دیکھیں آپ کا problem solve ہو جائے گا تو اتنا solution کر کے دوستو کئی لوگ کا جو problem ہے وہ solved ہو جاتے لگ بگ لیکن دوستو کئی لوگوں کا جو problem ہے وہ solved نہیں ہو پاتے ٹھیک ہے اگر آپ کا problem solve ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے آپ کا کام بن چکا ہے اتنا میں ہی لیکن دوستو مان لیجئے by any chance problem جو ہے ابھی بھی آپ کو ہو رہا ہے solve نہیں ہو آئے تو آپ دوستو یہاں پہ reinstallation process کو follow کریں اس کے لئے دوستو آپ کو جانا ہوگا play store میں app کو uninstall کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ اپنے mobile software کو update کرتے ہوئے mobile software کو install بھی کر لیجئے ٹھیک ہے تو بس setting پر جا کے mobile software کا option آپ کو یہاں پہ اور اس کے بعد ہی آپ کو play store پہ جانا ہے and then آپ کو reinstall کرنا ہے ٹھیک ہے reinstall کرنے کے سارے ساتھ آپ کا جو microsoft authenticator app کا problem ہے solve ہو جائے گا تو اس طرح سے دوستو آپ solution کو follow کریں and then آپ چیک کیجئے گا آپ کا جو بھی problems وغیرہ رہتے ہیں microsoft authenticator app میں وہ fix ہو جائے گا ٹھیک ہے آج کے اس ویڈیو بوٹو سے بس اتنے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پہ سینے ہوگا thanks for watching